ورلڈ کپ کے شروع ہونے میں صرف اٹھائیس دن باقی بچے ہیں تو پھر میں کیا کروں پاکستان ٹیم میں تو پتہ ہی نہیں ہے کون کھلے گا اچھا ایک لڑکے کا پتہ ہے اس نے بیان بھی دیا ہے ہاں کیا ہوا ہے کان میں بتا میسیج کر اچھا چلیں جی سن لیا ہوگا آپ نے کہ ورلڈ کپ کے آغاز میں اٹھائیس دن باقی بچے ہیں پاکستان ٹیم میں کون سا کھلاڑی شامل ہوگا کون سا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ابھی چیمگویاں ہو رہی ہیں لیکن ایک کھلاڑی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ نو جون کو جو پاکستان اور بھارت کا میچ نیو یارک کے نیولی بیلڈ سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے وہاں پر پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گا اور یہ کھلاڑی ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان ٹیم میں واپسی کرنے جا رہا ہے اور اس کی واپسی کو لے کر جہاں پاکستان کے اندر ایک طفان اٹھا تھا کہ پاکستان کے کئی جو ایکس کرکٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کھلاڑی کو کیوں واپس آپ نے ٹیم کے اندر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو کرکٹ شائکین ہیں انہوں نے بھی اس کے فکسنگ سکینڈل کی وجہ سے کہا تھا کہ آپ نے فکسر کے حوالے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کر دی ہے سو اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر گروپنگ بھی ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر مزید فکسٹر جو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن اب جو لیٹسٹ انٹرویو آیا ہے اسی کھلاڑی کا جس کا نام محمد آمیر ہے اور اس انٹرویو کے دوران جو بات محمد آمیر نے کی ہے وہ اب بھارت کے اندر طفان لگانے جا رہی ہے اور بھارت کے اندر اب وہ بھارتی میڈیا جو پچھلے چند دنوں سے بڑے بڑے بول بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جناب دیکھیں ہم تو پاکستان کی ایسے پھینٹی لگائیں گے کہ پاکستانی کرکٹ فین سوچ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ ہماری ٹیم میں اوپر سے شروع کریں تو روئی شرما ہے اور نیچے نمبر ایڈ تک اکچر پٹیل ہے جو آئی پیل کے اندر بھی چھکے لگانے کی جو مہارت ہے وہ حاصل کر چکے ہیں اور آئی پیل کو چکے بھارتی میڈیا اور بھارتی کرکٹ شائکین جو دنیا کرکٹ ہے اس سے بھی بڑا تصور کرتے ہیں سو اس لیے جو بڑے بڑے نارے ہیں وہ بھارتی میڈیا اور بھارتی کرکٹ شائکین کی جانب سے لگایا جا رہے تھے لیکن اب محمد آمیر نے جو ایک انڈریکٹلی دھکے چھپے لفظوں کے اندر کہانی کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے نو جون کو تباہی مچانے کے لیے تیار ہیں یہ ڈیٹیلز آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے میچ سے پہلے کیا نئی کھلبلی مچی ہے ایک تو محمد آمیر کا انٹرویو ہے اور دوسرا ایک اور کھلبلی مچی ہے وہ بڑے انٹرسنگ سٹوری ہے وہ بھی ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور اپنا جو قیمتی فیڈبیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو سوالات ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن کے اندر دیا کریں تاکہ ہم ان کے بھی جو جواب ہیں وہ آپ کو دیا کریں آپ آتے ہیں جناب پاکستان اور بھارت کے میچ سے پہلے جو نئی کھلبلی مچی ہے یہ خبر جب میں نے پہلی دفعہ دی تھی ایج سے پہلے پاکستان کے اندر تو اس وقت بڑے لوگ ناراض ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یار آئی سی سی کیسے دون امری کر سکتا ہے آئی سی سی تو صرف پاکستان اور بھارت کے میچ سے پیسے کمانے کے لیے ورلڈ کپ نہیں کروارا لیکن اب جو اگین پاکستان کے مینسٹری میڈیا کے اندر خبر ریپورٹ ہوئی ہے اس کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی سی سی کو کیا ہو گیا آئی سی سی پاکستان اور بھارت کے میچ کی جو ٹکٹیں ہیں وہ بلیک میں بیچینا شروع کر دیا ہے آئی سی سی کے پاس ریونیو نہیں ہے تو بھائی جن سٹوری صرف یہ نہیں ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ بلیک کے اندر ٹکٹیں بیچ رہے ہیں اور جیو سوپر نے بھی ریپورٹ کیا ہے اس کے علاوہ کرکٹ پاکستان کے اوپر بھی یہ خبر آچھیر کی گئی کہ وہ پاکستان اور بھارت کے میچ کی ٹکٹ جو پہلے تیرہ سو ڈالر کی تھی اب وہ پچیس سو ڈالر کے اوپر چلی گی ہے یعنی کہ دو گناہ جو اماؤنٹ ہے وہ اب ایک ٹگٹ سے کمانے کی جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں بلکہ جب پاکستان اور بھارت کے میچز کی ٹکٹوں کے لیے ایک تانتہ لگ گیا تھا نا کتار کے اندر کتار کھڑی ہو گئی تھی اور لوگ جناب جس طرح سے جو دیگ ہوتی ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرح سے جب پاکستان اور بھارت کے میچ کی ٹکٹوں کو لے کر کرکٹ شائکین جو ہے وہ ٹوٹ پڑے تھے نا تو اس کے بعد آئی سی سی نے ایک نیا گھپلا کیا تھا اور نیو یارک کا جو نیولی بیلڈ سٹریڈیم ہے جہاں پر ابھی دو دن پہلے ڈروپ ان پیچز جو ہیں وہ انسٹال کی گئی ہیں تو اس میچ سے ریونیو کمانے کے لیے اس کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ شائکین کو لانے کے لیے جو آئی سی سی ہے اس نے ایک نئی چال چلی تھی اور اس کو اس وقت امریکہ کے اندر کچھ جنرلیس جو ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا تھا لیکن پاکستان اور بھارت میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوئی تھی اور میرے سوائے ایک یا دو اور لوگ تھے جنہوں نے یہ خبر شیئر کی تھی اور ان کو بھی اس وقت اچھی خاصی جو گالیاں ہیں وہ سننے کو ملی تھی لیکن اب اگین آپ دیکھیں کہ آئی سی سی نے کیا کیا کہ ایک تو میچ نیو یارک میں نو جون کو پاکستان اور بھارت کا ہے اس کے علاوہ یہاں پر تین جون کو سر لنکا اور سوٹ افریقہ کا بھی میچ ہے اس کے بعد چھے پانچ جون کو یہاں پر انڈیا اور آئرلینڈ بھی کھیلیں گے سات جون کو یہاں پر کینیڈا اور آئرلینڈ کا میچ ہے اس کے بعد آٹھ جون کو نیدرلینڈز اور سوٹ افریقہ ہیں دن دس جون کو سوٹ افریقہ اور بنگلہ دیش کا یہاں پر میچ ہے اس کے بعد گیارہ جون کو پاکستان اور کینیڈا کا یہاں پر میچا اور جو آخری میچ یہاں پر کھیلا جانا ہے وہ بارہ جون کو یو ایس اے انڈ انڈیا کا ہے تو آئی سی سی نے کیا کیا کہ وہ تمام کرکٹ شائقین جو پاکستان اور بھارت کے میچز کی ٹکٹس خرید رہے تھے تو ان کے سامنے ایک آفر رکھی اور آفر سے زیادہ ان کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر آپ کو جو پریمیم کلپ ہے اس کی پاکستان اور بھارت کی ٹکٹس چاہیئے تو پھر آپ کو وہ قوانٹی وہ قوالٹی کی ٹکٹس جو آپ پاکستان اور بھارت کے میچ کی خرید رہے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل کسی دوسرے میچ کی بھی ٹکٹ جو ہے وہ خریدنی پڑے گی اور اگر آپ ایڈیشنل ٹکٹ نہیں خریدیں گے تو پھر آپ کو پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے اس کی بھی ٹکٹ نہیں ملے گی سو یہ جو آئی سی سی ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں اور آئی سی سی جب پاکستان اور بھارت کے بالیٹرل میچز کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ جناب ہم کیا کریں یہاں پر کیونکہ پاکستان ٹرکٹ بورٹ گیا تھا نا آئی سی سی کے پاس کہ ہمارا یہ جو ڈسپیوٹ کھڑا ہوا ہے بی سی سی کے ساتھ اس کو سیٹرل لون کروائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اور ان کا بھی پتا ہے کہ اگر ان کے بالیٹرل سیریز شروع ہو گئی تو شاید جو ورلڈ کپ کے اندر ہماری چاندی ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہ ہو پائے اور آم اتنا ریونیو نہ جنریٹ کر پائیں سو اس لیے یہ دو نمری جو ہے وہ آئی سی سی کر رہا اور اب تو کھلے آم کرنا شروع کر دیا تب ہی تو مینسٹری میڈیا جو ہے انہوں نے بھی ریپورٹ کرنا شروع کر دیا ہاں باتیں ہیں جناب جو ہمارا مین ٹاپک تھا محمد آمیر سترہ دسمبر دوہزار بیس کو وائٹ بال فارمیٹ سے بھی ریٹائرمنٹ ارنونس کرتے ہیں اور پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کے بعد جب ان کی ملاقاتیں ہوئیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑوں سے اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ ویڈراؤ کی تو اس کے بعد یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کے لیے اور کوئی کھیلے یا نہ کھیلے محمد آمیر کھیلیں گے اور محمد آمیر کا صرف ایشو ایک تھا کہ وہ ایزا فرنٹ لائن پیسر کھیلیں گے یا ایزا بیک اپ پیسر کے طور پر آئیں گے لیکن نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں جس طرح سے محمد آمیر نے پرفارمس دی ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر واپس آ رہے ہیں تو آپ کی جو بارڈیاں وہ اس طرح سے رسپونس نہیں کرتی اور اس طرح سے آپ جناب جو میچز ہیں وہ نہیں کھیل پاتے اور یہ بھی ڈیبیو ترز کی جو سیریز ہوتی ہے اور ڈیبیو ترز کی سیریز کے جو پہلا میں آج تھا وہاں پر ہی محمد آمیر ایزا بیک اپ پیسر کے طور پر آیا تھا کیونکہ نصیم شاہ اور شائنشاہ فریدی نے بالنگ اوپن کی تھی لیکن اب جو صورتیال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں محمد آمیر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے شائنشاہ فریدی کے ساتھ نئی گین جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر شائنشاہ فریدی نے گیند شیئر نہیں کریں گے تو پھر نصیم شاہ شیئر کر سکتے ہیں لیکن ایک پیسر کنفرم ہے اور وہ محمد آمیر ہے اس کے پیچھے کچھ تو محمد آمیر کی ماضی کی پرفارمنسز ہیں جبکہ کچھ باتیں یا کچھ پرفارمنسز جو انہوں نے کیربین سرزمین کے اوپر دی ہوئی ہیں اس نے بھی کی رول پلے کیا ہے اور پاکستان اور بھارت کے میچ کی اگر خاص طور پر بات کی جائے اور اس میں بھی اگر انڈین بیٹس مینو کی بات کی جائے جن کے اراؤنڈ انڈین بیٹنگ جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے دوران گھومنی ہے اور پاکستان والے میچ میں خاص طور پر گھومنی ہے تو ان بیٹس مینو کی ایک کمزوری ہے حالانکہ ان کے بارے میں بھارتی میڈیا یا پاکستان کے اندر بیٹ کر وہ لوگ جو صرف اور صرف ویورز گین کرنا چاہتے ہیں ڈالرز کی دوڑ کے اندر شامل ہیں وہ یہ بات نہیں کہیں گے کہ بھارت کی کوئی کمزوری ہے لیکن جب سٹیٹس کو پرکھا جائے تو پھر بھارتی بلے بازوں کی کمزوری نکلتی ہے جس میں روئی شرما بھی شامل ہیں ویرات کولی کا نام بھی انکلوڈڈڈ ہے اس کے بعد سوریہ کمار یادو اور ہاردک پانڈیا یہ چاروں جو بھارت کے مستند اور مین بیٹسمن ہیں ان کی ایک کمزوری ہے اور کمزوری یہ ہے کہ جب ان کے سامنے لیفٹ ام پیسر آتا ہے تو یہ اپنی وکٹ بہت جلدی گوا دیتے ہیں اور لیفٹ ام پیسر چونکہ انڈیا کے اندر زیادہ تر نہیں ہے سو یہ جب انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کو کھیلتے ہیں تو ان کے خلاف سٹرگل کرتے ہیں اور اگر ون بائی ون بات کی جائے تو روئی شرما نے تی چونٹی کرکٹ میں چار سو دس گیندے لیفٹ ام پیسر کے خلاف کھیلی ہیں اور اکیس دفعہ یہ اپنی وکٹ جو ہے وہ لیفٹ ام پیسر کو دے کر گئے ہیں اور سیون پائنٹ نائن تھری ان کا سٹرائک لیٹ نکلتا ہے ڈائٹ میز کہ ہر سات اشاریہ نو تین گیند کے بعد یہ اپنی وکٹ جو ہے وہ لیفٹ ام پیسر کو گفٹ کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ ویرات کولی کا ہے اور ویرات کولی نے تین سو اکیاسی گیندے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کھیلی ہیں لیفٹ ام پیسر کی اور تیرہ دفعہ یہ آؤٹ ہو گئے ہیں لیفٹ ام پیسر کے خلاف سو ان کا جو سٹرائک لیٹ نگلتا ہے وہ ایٹ پوائنٹ ٹو ٹو کا ہے اس کے بعد سوریا کمار یادف ہیں جنہوں نے 172 گیندے کے لیے اور گیارہ دفعہ آؤٹ ہوئے اور ان کا جو سٹرائک ریٹ نگلتا ہے وہ ہے 11.75 کا جبکہ جو آخری نام ہے وہ ہاردک پانڈیا کا ہے انہوں نے 127 بالز جو ہیں وہ لیفٹ ام پیسر کی کھیلی ہیں اور سات دفعہ انہوں نے اپنی وکٹ جو ہے وہ لیفٹ ام پیسر کو دی ہے اور 9.77 ان کا سٹرائک ریٹ نگلتا ہے اگیسٹ لیفٹ ام پیسر سو اب محمد آمیر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کی روڈ پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ محمد آمیر کی جو ماضی کے اندر اگیسٹ انڈیا ٹی ٹوئنٹی کرگیٹ کے اندر دو میچز ہیں ان میں انہوں نے سات اوور پھینکے اور سات اوورز میں سے ایک اوور انہوں نے میڈن کیا اور اس کے علاوہ سات اوورز کے اندر چار وکٹیں بھی انہوں نے بھارت کی حاصل کر رکھی ہیں اور انٹرسنگلی ان چار وکٹوں میں جو دو وکٹیں ہیں وہ روئی شرما کی ہیں یعنی کہ اس شکب 2016 کی بات کی جائے جب محمد آمیر پہلی دفعہ کوئی بڑا ایونٹ کھیلنے جا رہے تھے وہاں پر پہلا ہی اوور جو محمد آمیر نے کیا حالانکہ پاکستان کوئی ٹیم 83 رنز کے اوپر آؤٹ ہوئی تھی لیکن محمد آمیر کی جو پہلی گیند گری اس کے اوپر امپائر جو تھے ان کی آنکھیں چندیا آ گئی تھی اور انہوں نے آؤٹ نہیں دیا تھا حالانکہ وہ بھی آؤٹ تھا اس سے ویری نیکسٹ بال پھر انہوں نے اسی طرز پہ کی روئی شرما اپنی وکٹ دے کر چلے گئے اس کے بعد جن کے رہانے اسی آور کے اندر آؤٹ ہو گئے اس سے ویری نیکسٹ آور کے اندر سوریش رائنا جو لیفٹ اینڈ بیٹسمن تھے بھارت کے بڑے اچھے مجھے لگتے تھے وہ بھی جناب جو اپنی وکٹ ہے وہ دے کر چلے گئے تھے اور تین وکٹیں اس مائچ کے اندر حاصل کی تھی اس کے بعد ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں دوزار سولہ میں جب پاکستان نے بھارت کا سامنا کیا تھا کلکتہ کے ایڈن گارڈنز سٹریڈیم میں تو وہاں پر بھی محمد آمیر نے تین اوور کیے اور گیارہ رن دے کر ایک وکٹ انہوں نے حاصل کی تھی اور وہ ایک وکٹ جو انہوں نے حاصل کی تھی وہ روئی شرما کی تھی سو روئی شرما کی ایک تو کمزوری ہے کہ لیفٹ ام پیسرز کو یہ اچھی طرح سے نہیں کھیل پاتے اور دوسرا محمد آمیر جو ہے وہ روئی شرما کے جانی دشمن ہے اور وہ روئی شرما کی سٹیٹمنٹ یاد ہے نا کہ محمد آمیر is an ordinary baller تو محمد آمیر نے بعد میں بتایا تھا نا کہ وہ ordinary ہیں یا وہ بہترین baller ہیں سو اب محمد آمیر سے ایک انٹرویو کے دران سوال ہوا اور اس سوال میں یہ پوچھا گیا کہ آپ روئی شرما اور ورات کولی کی وگٹ حاصل کریں گے تو انہوں نے سیدھی سیدھی طرح تو نہیں کہا کہ میں ان کو جناب پھڑکا کے رکھ دوں گا بلکہ انہوں نے انٹریکلی کہا کہ یس آئی ویل میں وکٹ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو جب آپ کے ایمبیشنز یہ ہیں اور پھر مجھے یاد آگیا دوزار اکیس کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کی بات جب شاہنشاہ فریدی نے روئی شرما کو آؤٹ کیا تھا نا فرسٹ آور کے اندر تو وہاں پر محمد آمیر نے بعد میں بتایا تھا کہ انہوں نے شاہنشاہ فریدی کو یہ کال کے اوپر وارس ایپ کے اوپر بتایا تھا کہ آپ نے گیند کو اندر لے کر آنا ہے شیپ ان کرنی ہے سونگ اندر کو آنی چاہیے سی مومنٹ جو آپ کو ملے وہ جناب ٹھپا پڑ کے اندر کو آئے گی تو روئی شرما جائیں گے اور جب محمد آمیر کو یہ پتہ ہے بات کا تو دین آویسلی محمد آمیر تو پھر آگ لگائیں گے اور پھر مجھے تو ڈر ہے جس طرح سے انڈین جو کرکٹ شائکین ہے انہوں نے نیو یارک کے سٹریڈیم کی ٹکٹیں حاصل کر کے تو کہیں کوئی ایڈن گارڈنز والا یا فیروز شاہ کوٹلا والا واقعہ نہ ہو جائے اور وہاں سٹریڈیم کے اندر جو آگ ہے وہ نہ لگ جائیں سو جناب یہ محمد آمیر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ پریشر جو ہینڈل کر لے گا وہ جیت لے گا لگن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بولا کہ ان کے پریویس ریکارڈز اچھے ہیں اور وہ وکٹین جو ہیں وہ حاصل کریں گے سو یہ کھلم کھلا جو وارننگ ہے وہ محمد آمیر نے ویرات کو لیا اور روحی شرما کو دے دیا اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے گا زیادہ لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ